انتبار سنیئے یہ تو سنی اتحاد ہے اور سنی اتحاد نے ان کو چونہ لگا دیا ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ عزمہ کاردار صاحبہ کو اب اپنے ثابت لیڈر کی قدر کا احساس ہو گیا ہے مریم صاحبہ تو بہت زیادہ بیروکریٹک ہے اور انہوں نے تو آپ کا ہاں جھٹک دیا مریم صاحبہ جو ہیں وہ بہت عزت دیتی ہیں آج تک مجھے انہوں نے کوئی صفت لفظ نہیں گوڑا یہ تو میرے ہاتھ میں جو ہے تیل لگاوا ہے تو انہوں نے بھی مجھے کہا کیوں بھئی کیا ارادہ ہے میرے کپڑے خرام کپڑوں پر تیل لگانا ہے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی اور میں اور اخشان میر میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما عزمہ کاردار صاحبہ ایم پی اے ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہے ان دنوں اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ حلقوں میں اس پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ عزمہ کاردار صاحبہ کو اب اپنے سابق لیڈر کی قدر کا احساس ہو گیا ہے ہم تو پہلے جانتے ہیں کہ آخر اس ویڈیو کلپ جو کہ ایک حصہ وائرل ہوا اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا واقعی عزمہ کاردار صاحبہ آپ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد تھے وہ تو بیٹھ کر نیچے کھانا بھی کھا لیتے تھے سالن میں نانڈب ہو کر بڑا عوامی ایک ان کا سٹائل تھا تو مریم صاحبہ تو بہت زیادہ بیوراکریٹک ہے اور انہوں نے تو آپ کا حاج ہٹک دیا یہ بچارے پی ٹی آئی والے اتنے فارغ ہو گئے اتنا ان کے پاس فالت اٹھائیم ہے کہ سارا وقت جو ان کا دماغ جو ہے نا الٹے طریقے سے گھومتا رہتا ہے آپ نے جو یہ بات کیے نا کہ وہ کھا لیتے ہیں نہیں کھا لیتے ہیں اصل میں ایشو وہ نہیں ہے بات ساری یہ ہے کہ ایک نان ایشو کو ایشو کس طرح سے بنا لیتے ہیں یہ لوگ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی جس کی کوئی سر پیر نہیں ہوتا جو بے مائنی چیزیں ہوتی ہے اس کا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں نا نہ کرنے کو نہ ان کو اپنے مستقبل کا فکر ہے نہ ان کو یہ فکر ہے کہ انہوں نے کوئی کمانا ہے اپنے فیملیز کو کھلانا ہے یا کوئی اپنی ملک کے بہتری کے لیے کام کرنا ہے سارا دن فضولیات میں یہ لوگ لگے رہتے ہیں تو حقیقت میں جو ایشو تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا مریم صاحبہ جو ہیں وہ بہت عزت دیتی ہیں بہت پیار سے پیش آتی ہیں ایک بہنوں کی طرح اور صرف نیچے زمین پہ بیٹھ کے کھانے سے آپ میں کوئی بڑائی نہیں آ جاتی ہے آپ دل سے اگر دوسرے کی عزت کریں اور پیار جو ہے وہ دونوں طرف سے تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ایک طرف سے نہیں مجھے ڈیڑھ سال ہو گیا میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کام کر رہی ہوں وہ انہوں نے مجھے ہینڈ پک کیا اپنے حلقے میں ان کی کیمپینڈ ڈور ٹو ڈور باقی ان کی ٹیم کے ساتھ میں شامل تھی اور میں نے وہاں پہ ان کے ساتھ یہ کیمپیننگ کی آج تک مجھے انہوں نے کوئی سخت لفظ نہیں بولا آج تک مجھے کوئی انہوں نے اس طرح سے مجھے فیل ہو کے مجھے کوئی میرے ساتھ کوئی وہ ایک سختی سے بات سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تو اتنی شفیق ہیں وہ اتنی اچھی ہیں وہ دوستوں کے طرح آپ کو ٹریٹ کرتی ہیں اور نہ صرف عزت دیتی ہیں آپ کی بات کو سنتی ہیں اس کو وزن دیتی ہیں اب یہ مجھے آپ بتائیں اس سے زیادہ آپ کیا ایک لیڈر سے توقع رکھ سکتے ہیں اور اس دن بھی وہ جب دس بجے کا غالبنٹ ٹائم تھا میں جب اسیمبلی پہنچی ہوں تو میں پہلے ہاؤس کے اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ ایمپیز بیٹھے ہیں لیکن مریم صاحبہ ابھی نہیں پہنچی تو انہوں نے کہا کہ آپ جا کے ناشتہ کر لیں وہ وہاں پہ لابی ملا گا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں تو میں وہاں پہ گئی نہیں ہوں اتنی ہیوی چیز ہیں لیکن انہوں نے کہا نہیں 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 یہ دیکھیں ہم نے بہت خاص پرپیر کی ہے سب کے لیے تو پلیٹ بنا کے ملی لی لے آئے تو سامنے میرے رکھ دی اور میں نے کہا چلو میں کھا لیتی ہوں اتنے میں پیچھے دروازے سے دروازہ میری پیچھے تھا میں آگے کی طرف بیٹھی ہوتی لوبی تقریبا زیادہ لوگ نہیں تھے پیچھے سے مریم صاحبہ آگئی انچانک اور انہوں نے مجھے پیچھے سے دیکھ کے پہچان لیا یہ کتنی بڑائی ہے ایک لیڈر کی اور انہوں نے کہا اس میں کیا حال ہے تمہارا اور یہ کہہ کہ وہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے پیچھے سے ہاتھ میرے ڈالا وہ بہت محبت کرتی ہیں تو میں اچانک بے ساختہ میں نے کہا ہو میرا لیڈر آیا اور میں دیکھو یہاں بیٹھی ہوں تو میں اگدم سے کھڑی ہو گئی اور میں نے یوں کر کے ایک ریسپروکل جیسٹر ہوتا ہے پھر یہاں میں جب ہاتھ لے کر گئی تو میں نے کہا یہ تو میرے ہاتھ میں تیل لگا ہے تو انہوں نے بھی مجھے کہا کیوں کیا اراد ہے میرے کپڑوں پر تیل لگانا ہے پس یہ ہسی مزاق میں یہ ہوا میں نے بھی اپنا یہ ہاتھ نیچے کر لیا ظاہر ہے دیکھیں آپ کو پسند ہوگا کہ کوئی آپ کے ہاتھ کپڑوں پر تیل لگائے تو مجھے بھی دیکھیں کسی کو بھی پسند نہیں ہے اور ان کا تو اتنا دیکھیں پورا دن انہوں نے گزارنا تھا ان کی الیکشن تھی پھر ان کا عود تھا سارا تو یہ تو ایک چھوٹی سی چیز تھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا بتنگڑ انہوں نے کیوں بنائے یہ نہیں کہ مطلب ہے کہ یہ ان کے ذہنوں کی سوچ جو ہے نا ایچلی اصل میں مسئلہ یہ ان کو برداشت نہیں ہو رہا یہ اندر سے جل بھن کے خاک ہو چکے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ سیم کیسے بن گئی ان کے تو خواب و خیال میں نہیں تھا حضور صاحبہ یہ جو تاثر ہے کہ حمزہ شہباز بھی اپنے جو ایم پی ایز ہیں جو بڑی جان مارتے ہیں اپنے ہلکوں میں ان سے آدھے ہاتھ سے سلام لیتے ہیں مریم صاحبہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتی سوائے جو چند ان کے قریب لوگ ہیں یہ تاثر یعنی آپ کہہ نہیں غلط ہے اس میں حقیقت کوئی نہیں بلکل غلط ہے بلکہ یہ جو رویہ ہے یہ بانی کا زیادہ تھا عمران خان صاحب بلکل وہ نہ کسی سے ہاتھ ملاتے تھے نہ کسی سے کوئی صحیح طرح ہمیں پتے کیا کہتے تھے وہ کہتے تھے میں ہی ہوں بس ایک مجھے ہی تم لوگ بیچ کے اپنے دکان سے جا سکتے ہو تم لوگ اپنے نہ کسی وہ ایم پی کو گھاز دالتے تھے نہ کسی ایم این اے کو گھاز دالتے تھے کہتے ہیں بس میں ہی میں ہوں بس یہ ساری پارٹی میں ہی ہوں تو یہ یہاں پہ اٹیٹیٹیوڈ نہیں ہے آپ نے دیکھا کس طرح میاں محمد عاشی نے خود بیٹھ کے آٹھ دن سب کینڈیٹس کے انٹرویوز لیے ان کی بات سنی اور ان کو مطلب کس طریقے سے انہوں نے پھر سیلیکشن کی کسی کو انہوں نے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ آپ کی کوئی وقت ویلیو نہیں ہے ایک ایک نام خود اپنے موہ سے لے کے وہ پکارتے تھے یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی میں تو آج سے کسی کا انٹرویو لیا ہی نہیں گیا پیچھے ہی سے کبھی ایک لیس ادھر بھاگ رہی ہے کوئی ادھر سے ادھر کھینچ رہے ادھر سے ادھر کھینچ رہے بلکل بے تکی بے ہنگم کسی قسم کی وہاں پہ حرکتیں ہوتی تھیں کوئی قائدہ قانون نہیں ہوتا تھا کسی قسم کا اور دیکھیں یہ سارا جو ہے نا مریم نواز صاحبہ اور محمد نواز شریف ان کا امیج خراب کس نے کیا ہے عمران خان نے ذینوں میں لوگوں کی زہر بھر بھر کے چورے ڈکوے فلانے آخر بھی خود چور نکلے ابھی جو موجودہ صورتحال ہے جس دن حلف برداری تھی سی ایم صاحبہ کی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی از لاہور میں فیس فائیو میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اسلام آباد میں بھی پروٹیس چل رہا ہے خیور پختون خواہ میں بھی پروٹیس چل رہا ہے حکومت اب نون لی کی بن بھی گئی تو آپ کیا سمجھ دیں کتنی دیر چلے گی یہ حکومت اس طرح سے اب پروٹیس تو پہلے دن سے شروع ہونے دیکھیں پروٹیس جو ہے وہ ایک جمہوری حق ہوتا ہے ہر پارٹی کا برو امن جترہ مرضی پروٹیس کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگوں کی زندگی مشکل میں ڈالیں گے انتشار پھیلائیں گے سڑکے بند کریں گے تو پھر ریاست چوڑیاں پین کے تو نہیں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ جو کہانیاں کرتے ہیں نا جی دھاندلی ہو گئی ہمارا مینڈٹ چھن گیا چوری ہو گیا فلانا ہو گیا ڈھمکا ہو گیا بھئی آپ نے تو ٹوٹل ایٹی سیون پیٹیشنز ڈالیں ہیں آپ ایپلٹ کورٹ میں تو گئے نہیں ہیں اور ایٹی سیون میں سے بھی نیشنل اسیمبلی کی صرف ٹوئنٹی ٹو پیٹیشنز ہیں اور اس میں سے ٹوئنٹی ٹو میں سے ٹین کے پی کی ہیں تو آپ یہ واہ ویلا جو بیٹھ کے باہر مچا رہے ہیں اور جب فارم فورٹی فائیو کی بات کرو تو کسی ٹی وی کا سکرین شوٹ دکھا دیتے ہیں کبھی کوئی بغیر سائن کیے ہوئے کوئی فارم دکھا دیتے ہیں تو اس سے تو کچھ نہیں ہونا دیکھیں آپ نے اگر سیاسی سوچ رکھنی ہے ایک سیاسی پارٹی بن کے رہنا ہے تو آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور وہاں پہ پارلیمانی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے آگے بنیں اور اپوزیشن سٹرانگ ہونی چاہیے یہ جمہوریت کے لیے اچھی بات ہے تاکہ وہ کوئی گورنمنٹ کو کوئی اچھے مشورے دے دیں اگر کوئی سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ صحیح ڈیسیجن نہیں لے لی وہاں پہ اپنی انپوٹ دیں تو یہ پبلک انٹرس میں کوئی بات کرے نا یہ جو دھاندلی دھاندلی اور چوری چوری تو ان کے پاس ثبوت تو کوئی ہے نہیں آپ کو پتہ یہ جب ان کا وہ چیف جسٹس کے ساتھ کیس چل رہا تھا تو چیف جسٹس نے کتنا ان کو کہا خدا کے لیے آپ مجھے کوئی ثبوت دے دیں کہ آپ نے انٹرپارٹی الیکشن کرائی ایک دھیلے کا ان کے پاس ثبوت نہیں تھا نکم میں ان کے سارے لائر وہاں پہ تو یہ تو ان کا حال ہے بھئی اگر آپ کو یہ کوئی بنانا ریپبلک تو ہی نہیں پاکستان آپ کے ادھارے ہیں آپ جائیں وہاں پہ آپ اپنی شکایت درج گنائیں یہ تو گئے نہیں عزمان صاحبہ بہت سے لوگوں نے ہوئی ہے یا عوام کا منڈٹ چوری ہوا ہے حافظ نیمو رحمان صاحب کراچی سے انہوں نے کہا کہ میں ہار رہا تھا مجھے جتوا دیا گیا خواجہ صادر رفیق صاحب نے تسلیم کر لیا خورم دستگیر صاحب نے تسلیم کر لیا کہیں پر تو لوگوں نے کہا کہ ہم ہار رہے تھے اور کہیں پر نتائج بلکل نو فروری کو تبدیل ہوئے آپ سمجھتے ہیں کچھ تو گڑ بڑ ہوئی نو فروری کی رات یا آپ سمجھتے ہیں سب ہوکے تھا تو آپ دوزار اٹھارہ میں کیا ہوا تھا اگر تب ہوا تھا تو اب بھی ہوا ہے نہیں تو آٹی ایس بند ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا وہاں پہ اس ومانے میں تین سو دو دو سو نانانوے پیٹیشنز گئی تھیں الیکشن کمیشن میں ابھی تو صرف ایٹی سیون ہے اس وقت تو یہ بڑے خوش تھے کہ ہر چیز بڑی ٹھیک جا رہی ہے اور اب یہ ان کو اب مجھے آپ یہ بتائیں آٹھ تاریخ کو میں بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے دیکھ رہی تھی ریزلٹس ٹوٹل میرے خیال میں پانچ سے دس فیصد ریزلٹ آئے تھے اگر دس فیصد ریزلٹ آیا ہے تو باقی پولنگ سٹیشنز کا تو نہیں آیا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جیت رہے تھے اگلے دن ہم ہار گئے نتائج رک گئے نا رات کو پھر آتے وقت سلسلہ ہی رک گیا پھر کیا رک گیا تھا سلسلہ دیکھیں وہ اس وقت انٹرنیٹ ڈاؤن تھا وہاں پہ کچھ بھی نہیں رکا تھا سب چیزیں چل رہی تھی ہر چیز ہو رہی تھی ان کا جو اکل کا ڈبینا وہ رک گیا تھا سارا ہمارے اپنے حافظ نو مان وہ جیت رہے تھے اگرے دن وہ ہار گئے تو ہمارے لوگوں نے تو واہ ویلا نہیں مچایا ہمارے رانہ سناولہ نہیں ہارے ہمارے سعاد رفیق نہیں ہارے ہمارے خورم دستگیر نہیں ہارے ہمارے جعوید لطیف نہیں ہارے تو انہوں نے تو ان کی طرح روندی نہیں ماری تو ان کا تو کام ہے روندی مارنا اور یہ مارتے رہیں کوئی بات نہیں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے ہم نے پاکستان کو ڈیریل ہونے سے جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچائے ہیں کیونکہ اگر حکومت یہ نہ بنتی تو پھر تو ظاہر ہے کہ معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں تو ان کو ان کو اوپن انوٹیشن دی تھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اتنے نمبر ہیں آپ آئیں حکومت بنا لیں ہم اوپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے لیکن ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس تو نہیں ہے یہ تو سننی اتحاد ہے اب اور سننی اتحاد نے ان کو چونہ لگا دیا ہے اب بیٹھ کے روئے پٹیں پنجاب میں اب سب سے بڑا کیا چیلنج ہے سب سے پہلے کیا کام کریں گے مریم صاحبہ کا بھی فرسٹ ایکسپیرینس ہے یہ آل دو ان کی گرپ ہے چیزوں پر کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے وہ پورا اپنا ہوم بگ کر کے آئیں ہیں سارے ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے بریفنگ لے لی تھی پہلے ہر چیز کا ان کو ادراک ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو انہوں نے روڈ میپ دیا ہے اپنی جو اوپننگ سپیچ کی ہے اسیملی میں آپ کہیں تو میں اس کے خد و خال آپ کو بتا دوں وہ خواتین کے لیے یوتھ کے لیے کسانوں کے لیے ہر طبقہ فکر کے لیے ان کا جو پروگرام ہے کس طرح سے کمزور طبقات کو ہم نے اوپر لے کے آنا ہے کس طرح سے ہم نے اس صوبے میں خرابیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے سب سے پہلا تو ان کا برمضان شریف کا جو آ رہا ہے تو اس میں ریلیف پیکچ جو ہے وہ لوگوں کے گھروں تک بنچائے جائیں گے وہ ابھی سے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے سستے بزار ابھی سے ان پہ کام شروع ہو گیا ہے مہنگائی کا جو جن ہے اس کو قابو کرنے کے لیے جو پرائیس کنٹرول کمیٹیز ہیں جو کہ بالکل پی ٹی آئی کے دور میں ختم ہو چکی تھی وہ دوبارہ بن چکی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہم منحسل قوم پیٹرل اوپر جاتا ہے تو ہر چیز مہنگی کر دیتے ہیں جب پیٹرل نیچے آتا ہے ایک روپیہ کام نہیں کرتے تو یہ مانیٹرنگ بہت ضروری ہے ریگولیشن بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو سستی اشیاء ملیں اور تھوڑا ان کو ریلیف ملیں پھر اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں آپ دیکھیں کہ تین سو یونٹ سے کم ان کو انہوں نے کہا ہے سولر سسٹم ان کے لیے آسان ایک ساتھ پر کرزے دیے جائیں گے تاکہ ان کو لگا کے ریلیف ملیں پھر یہ بھٹا مزدوروں کی ایک بڑی اچھی جو ایڈوکیشن کا پروگرام تھا جب ان کو مہانہ وظیفہ بھی ملتا تھا اور ان کے بچوں کو ایڈوکیشن وہ بھی پی ٹی نے آ کے بند کرا دیا تھا پھر سٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے وہ موٹر سائیکلز الیکٹرک اس کا بھی تو مختلف چیزیں ہیں اور صفائی کے لیے تو ڈیڈ لائن دے دی ہے انہوں نے کہ مجھے ہر سٹی میں ڈسٹرکٹ میں جو ہے ایک مہینے کے اندر اندر ہر چیز مجھے صاف چاہیے پھر انہیں ڈیجیٹلائزیشن پر بڑا زور ہے ان کا آئیٹی سٹیز انہوں نے کہا ہے سیف سٹی آثورٹی کو وہ آگے ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہی ہیں اور دس ڈسٹرکٹ میں تو بہت سارے منصوب ہیں ان کے ذہن میں لائن آرڈر سیچویشن جو ہے جس طریقے سے کنٹرول کرنی ہے کسانوں کے لیے ایک ون ونڈو پیکج جو انہوں نے کیا ہے تاکہ وہ ایک ہی جگہ آکے ان کو ساری جو ان کو پرابلمز ہیں وہ ان کی سولو ہو جائیں اور تو اس لیے مطلب ہے کہ میں اب آپ کو لمبی وہ جو روڈ جو فارم ٹو مارکٹ روڈز تھی وہ ٹوٹی پھوٹی ہیں وہ شہباز شریف کے زمانے کی تھی ان کو دوباروں کو ریسٹور کرنا ہے تاکہ ایک جو کسان ہے وہ اپنی جو پروڈیوس ہے خود لے جائے مارکٹ میں اس کو سیل کرے اس کو اچھا اس کا محافظہ ملے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں ایک ڈگنیفائیڈ ورک پریس خواتین کو دینے کے پوائنٹ آف یو سے بہت سارا کام ان کے ذہن میں ہے تو بہت فوکسٹ ہے وہ ہر چیز پہ اور شکریہ رازلین عزمہ کاردار صاحبہ کی آپ گفتگو سن رہے تھے کومنٹ سیکشن میں قیمتی رہے سے ضرور آگاہ کریں رخشان میر کو دیں کیپٹل ٹی وی سے اجازت اللہ حافظ